جو مرات کا دن تھا آپ خیمے کے سامنے بیٹھ گئے تھے اثر وقت قریب تھا آپ کو اون بھا گئے تو آنکھ کھولی تو ہسنے لگے آپ نے حضرت زینب نے پوچھا کیوں ہس رہے ہو گئے موت کا صرف تکھلی اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں کہہ رہے ہیں بیٹا میں آپ کو لینے کیلئے آ چکا اللہ کے نبی آ چکے ہیں حضرت ام سلمہ نے شہادت کے وقت خواب دیکھا آپ کی بیگم آخری پوتوں میں سلمہ کہ آپ کی پگڑی میں مٹی ہے بلکہ پگڑی ہے یا نہیں بالوں میں مٹی ہے داڑی پہ مٹی ہے پورے وجود پہ مٹی ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ خیریت کیا ہوا کہ حسین کو شہید ہوتے دیکھ کے آ رہا ہوں حسین کو شہید ہوتے دیکھ کے آ رہا ہوں عبداللہ ابن عباس نے خواب دیکھا آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے اور اس میں آپ خون ڈال رہے ہیں بوتل اچھو تک ہے اکھو خالی ہے آپ اس میں خون ڈال رہے ہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے قیامت کا دن میں ان کا وکیل بنوں گا جنہوں نے وکیل نبی بنے اور اللہ جج بنے انہوں نے کتیاں دکی حال ہو گئے قیامت کا دن میں ان کا وکیل بنوں گا بے کھڑنوں واضح حسین ہارے ہارے نہیں جت گئے جت گئے جت گئے جت گئے جت گئے اور اقدم انہ حملہ کی تا جم رات ہوں آپ نے زہیر بن خین سے فرمایا ان سے کہو آج کا دن محلت دے دو میں رات کو سوچ کے پھر کل تمہیں بتاؤں گا تو زہیر نے جا کر کہا کہ ہمیں آج کی محلت دے دو ہمارے امام کہتے ہیں تو عمر بن سعد نے کہا ٹھیک ہے تو سارے خوش ہو گئے بھر کم پھٹا پہ گئے تو جب رات ہوئی نا تو سب کو کٹھا کیا دیکھو میں نے محلت اس لیے مانگی ہے کہ تم میں جو جانا چاہتا ہے نا آج رات کو نکل جائے کیونکہ انہیں تمہاری ضرورت ہے انہیں صرف میری ضرورت ہے تو میں پکڑا گیا مارا گیا تو تمہارے پیچھے بھی نہیں جائیں گے تو جس نے جانا ہے رات کا اندھیرہ ہے چلے جاؤ میں کسی پہ مجھے کوئی گلہ نہیں ہے تو سب نے کہا جینا بھی آپ کے ساتھ مرنا بھی آپ کے ساتھ سعید بن عبداللہ آپ کے ساتھیوں میں تھے رحمت اللہ علیہ تو کھڑے ہو گئے کہنے لگے نہ کبھی جوانی میں غلط کام کیا نہ کبھی اس آخری عمر میں غلط کام کیا اے حسین میری ایک جان ہے تو چھو پہ قربان ہو جائے کاش میرے جسم پہ جتنے وال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی تو ایک ایک کر کے تیرے اوپر قربان کرتا پر میری تو جان ہی ایک ہے ابھی ختم ہو جائے یزید بن عمیر ایک آپ کے ساتھیوں میں ہیں وہ کھڑے ہو گئے کہنے لگے لوگو خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ جنت کی ہوروں اور ہمارے درمیان سنو مرنا لے کی کہ نہ کر رہے ہیں جنت کی ہوروں اور ہمارے درمیان صرف اتنا فاصلہ باقی رہ گیا ہے کہ یہ کوفی آکے ہمیں قتل کریں اور ہم ہوروں کے جا کے گلے لگ جائیں زہیر بن قین کو شمر نے دھمکی دی مار دوں گا تم سب کو جان سے وہ ہنس پڑے اب الموت تو خوف ہو نہیں بے غیرت مجھے موت سے ڈراتا ہے مجھے موت سے ڈراتا ہے آل رسول کے ساتھ موت تم جیسے کتوں کے ساتھ زندگی سے زیادہ بہتر ہے اور امام حسینِ عالی مقام کی نظر پڑی شمر پر سچ کہا اللہ اس کے رسول نے تو ساتھیوں نے پوچھا کیا کہا کہا میرے نبی سے اپنے نبی سے میں نے سنا تھا کہ انی لارا کلبن ابلق یلغتی ماہا اہل بیتی آپ نے کہا میں ایک کالے چٹے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میری اولاد کا خون پی رہا ہے اور یہ جو تھا کمک کمک شمر اس کو پھل بیری تھی یہ کالے رنگ کا تھا اس کو پھل بیری ہو گئی کالا چٹا ہو گیا تو جب وہ سامنے آیا پہلے آپ نے شمر کو دیکھا ہوا نہیں تھا وہ شمر سامنے آیا تو ہم نے کہا اللہ اکبر صدق اللہ رسول اللہ رسول نے سچ کہا یہ وہ کتہ ہے جو ہمارا خون پیئے گا یہ وہ کتہ ہے جو ہمارا خون پیئے گا اور آپ نے اس وقت کہہ دیا تھا جب بھی نکے نکے بال چھٹے بچے تھے اور میرے رب نے بتا میرے نبی نے بتا دیا تھا کہ کتہ آئے گا تو زہر بن قین آگے بڑھے اور کہنے لے کہ دیکھو اے اہلِ کوفہ ہم اور تم ایک امت ہیں ہمارا دین ایک ہے ہماری کتاب ایک ہے ہمارا نبی ایک ہے اگر تم نے تلوار رکھائی تو پھر تمہارا دین اور ہے ہمارا اور ہے اور ہماری ملت اور ہے تمہاری اور ہے پھر تم جمت تک ہم سے مل نہیں سکتے ہم تم سے مل نہیں سکتے نظارے ثمہ نظارے میں ڈرا رہا ہوں ڈرا رہا ہوں آلِ رسول کے خون سے اپنی کلواروں کو رنگین نہ کرو اس جہان میں بھی لانت پڑے گی اور آگے بھی لانت پڑے گی اپنے آپ کو بچا لو اگر بچا سکتے ہو لیکن ان کے حسین کو سرہ پینانا تھا حسین کو یہ سرہ سجانا تھا ان کی اکلوں پر پردے پڑھ گئے جب وہ کٹے ہوئے لاشے دیکھے تو حضرت زینم نے مرسیہ پڑھا وَا مُحَمَّدَا وَا مُحَمَّدَا ہائے یا رسول اللہ ہائے یا رسول اللہ صل علیکل الالہ وَمَلَكُ السَّمَا آسمان کہ رب آپ پہ اپنی سلامتی اور درود بھیجے اور آسمان کے فرش سے آپ پہ درود بھیجیں آزا حسین بالعراء آج حسین کی پارات ہیں مُزَمَّلُ بِدِّبَا اپنے خون کے دھاگوں کا جوڑا پہنا ہوا ہے مُقَتَّعُ الْعَدَام اپنی گوٹیوں کا ہار پہنا ہوا ہے وَنَا تُوكَ السَّبَایَا آج کی بیٹیاں قید ہیں آج کی بیٹیاں قید ہیں جن کو دیکھ کے فرشتوں کو بھی حیاء آئے آج وہ قید میں کیسیٹی جا رہی ہیں وَزُرِّيَتُكَ مُقَتَّلَا اور آپ کی اولاد زبا کر دی گئی تَسْفِيَ عَلَيْهَ السَّبَا وَقُوفیوں نے آپ کے جنادہ نہیں پڑھنے لی اور آپ کو کفن نہیں دینے دیئے تو وہ کہتی ہیں کہ کوفیوں نے کفن نہیں دینے دیا تو ہوا کو غیرت آئی اس نے مٹی کو اڑایا اور ان کو مٹی کا کفن پہنا دیا اور ان کے جسموں کو چھپا دیا ابن اصد کے لوگوں نے پھرا کے ان سب کے جنازے پڑھے لاشوں کو رون دیا پہلا شہید مسلم بن عوسج نکلے مقابلے میں تو سامنے ابن زیاد کا غلام نکلا سالم اور زیاد کا غلام نکلا ہمیر دو یہ ایک انہوں نے ایک وار میں ایک کی گردن اڑا دی دوسرے وار میں دوسرے کی گردن اڑا دی کہا آؤ وہ سارے پیچھا ہٹ گئے تو وہ شمر نے کہا یہ موت خرید چکے ہیں ان سے لڑنا آسان نہیں ہے ایک ایک کر کے ان سے مت لڑو ان پہ کٹھے حملہ کرو پہلے ان کے گھوڑوں کو مارو وٹیس گھوڑ سوار تھے چالیس چالیس پیدل تھے تو آپ نے لشکر کو ترتیب ایسے دی رائٹ سائٹ پر زہر بن القیم سردار تھے لیفٹ پر حبیب بن مظاہر سردار تھے اور بیچ میں عباس بن علی جن کو علمدار کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں چھنڈا تھا وہ تھے اور آپ بھی اپنے بھائی کے ساتھ تھے اور ایک ایک کر کے وہ لڑنا شروع ہوئے جو آئے اس کو وہ مار دیں تو وہ شمر کہن لگائے یہ ہم سب کو مار دیں گے یہ تو موت کو خرید کہن کے گھوڑے مارو تو پانچ سو تیر انداز آئے اور انہوں نے گھوڑوں پہ تیر چلائے اتنے تیر چلائے کہ سارے گھوڑے زخمی ہو کے گر گئے اور سارا سارا چھوٹا سا یہ لشکر یہ پیدل ہو گیا آپ نے ان کی صرف بندی کی اور ان کے ساتھ آگے بڑھے اور زہر تک شدید لڑائی چل رہی تھی کہ آپ کے نظر پڑی تو آسورہ ڈھل گیا پتہ نہیں کتو کتو آئے بیٹھے ہو نہیں پڑی جان دی آپ پہ اللہ بشکے سی نہیں پڑی جان دی آپ پہ اللہ بشکے سی حسین حسین جنت کا سرکار اور موت سر پہ کھڑی ہے اگر ان چودہ ساڑھے چودہ صدی میں کسی کو نماز ماف ہوتی تو حسین کو ماف ہوتی اس کربلا کے میدان میں لیکن انہوں نے اور اللہ کی قسم اگر حسین نماز نہ پڑھتے ان کے لئے کوئی فرق نہیں پڑھنا تھا لیکن امت کو پیغام سنانا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے تیر چل رہے ہیں تلواریں کوئی جھنکار ہے نیز تب اور تیروں کی سن سنا ہٹ ہے اور نیزوں کی کھڑ کھڑا ہٹ ہے اور زخمی کوئی چیر کو پڑھا رہا ہے اور سورج آگ برسا رہا ہے اور زمین تپنی ہے اور سورج دھلتا ہے تو میرا امام کہتا ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے امام اشیر بزارہ لے آن دن جی نہیں پڑھی جان دی گاک بڑے ان دن نہیں پڑھی جان دی اور میرے نبی کا نواسہ کہہ رہا ہے زہیر سے جو ادھر وعدہ سردار تھا زہیر شمر سے کہو تھوڑ دیر وعد سے نماز پڑھن دیو تھوڑ دیر کھلو جاؤ نماز پڑھ لگی ہے تو وہ آگے بڑھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی نماز پڑھن دیو تھوڑ دی جنگ روکو کہ ہم نہیں روکیں گے ابن نمیر ان میں تھا انہوں نے کہا توڑی تا نماز ہوندی نہیں تو حبی بن مظاہر کرنے گا لانت تیری نسلاتے تیروں دے آلِ رسول کی نہیں ہوتی نماز وہ تمہاری ہوتی ہے کہ نماز کی اجازت کوئی نہیں حضور اب فرمائیے کیا حکم ہے کہا ادھر آستم کر انر آزمائیں تو تیر آزمائیں جکر آزمائیں میں ٹوٹے ٹوٹے ہو جاؤں گا نماز نہیں چھوڑوں گا اور امت کو پیغام دوں گا کیوں چھڑ دیو نماز کیوں سجدیاں دے بن کے رون دیو کیوں رب دیوار گا بتا نہیں دیکھ دیو کیوں اللہ دے اگر سربت سجود نہیں ہون دیو میں اٹے وٹے رتبے تے ہو کے اور شہادت دا تاج سیرت سجا سے میں سجدہ کیتا ہے میں نماز نہیں چھٹیں پڑھ کل کی گنجائش ہے تُسھی طلم بے عبدالعقیم چننو کبیر آل اجبائی کے نماز چھڑ دیو بہمیں شیعہ ہے بہمیں سننی ہیں بہمیں بریلی جو بندی ہے آل حدیث ہے کچھو گنجائش ہے نماز چھڑ دی اگر گنجائش ہوتی اس کافلے کونجائش ہوتی نہیں چھوڑی نماز انہوں نے کہا اچھا آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو وہ پچھرے کی گیا ہے زور تک اٹھلا دا شہید ہو گیا ہے آدھوں نے آگے کھڑے ہو کے جنگ کی آدھوں نے نماز پڑھی پھر آدھوں نے آگے آگے اور جو پہلے کھڑے تو انہوں نے نماز پڑھی اور اسد کی نماز سے پہلے سارے ہی شہید ہو جب سارے جان سار شہید ہو گئے تو باقی اہلِ بیعت رہ گئے سترہ تو سب سے پہلے جو اہلِ بیعت کا خون گی رات وہ حضرتِ علی الاکبر ہیں امام حسین کے صاحب سے انہوں نے کہا ابا میں آپ کو مرتے نہیں دیکھ سکتا میں آپ کے آگے مروں کہنے کے اچھا بیٹا جا اپنے آباؤ اجداد تیرے انتظار کر رہے وہ آگے بڑھے اور انہیں شیر سخمی کی طرح حملہ کیا اور ادھر صفیں کھڑ ادھر صفیں کھڑ پر ہک بندہ چار ہزار نلکے میں لڑ سکتے آخری گر کے شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت امام حسن کے بیٹے قاسم ان سترہ میں قاسم سب سے حسین 20-20 سال کے عمرت کہا چچا مجھے مجھے اجازت کہہ رہا بیٹا اجازت کیونکہ سہر تھے خلدہ تھے اجازت انہوں نے جا کے حملہ کیا تو ایک نے پیچھے سے آکے آپ کا ہاتھ کٹ دی ہاتھ کٹا تو آپ گرے انہوں نے تلواروں کے بار کے تو انہیں زورز کہا امام حسین علیہ السلام سخمی شیر کی طرح آئے اور مجھ میں کو چیر کے رکھ دیا تو دیکھا تو قدیج ہے ایڑیاں رگڑ رہا تھا تو جان نکل رہی تو ان کی سرانے کھڑے ہو پر روئے رکھا قدیج آج تیرا چچا بڑا بے بس آج اس کے دشمن زیادہ ہے اس کے دوست تھوڑے آج وہ بڑا بے بس ہے یہ کیا مو دکھائیں گے کل کو اللہ کے رسول کو جب ان کا سامنا ہوگا جب ان کی روح نکل گئی تو ان کی میت کو اٹھایا اور ایسے سین پیچھے لاکر اہلِ بیت کے خیموں کے ساتھ لگا دیا پھر اس کے بعد حضرت قاسم کے بھائی عبداللہ پھر ابو بکر تین امام حسن علیہ السلام کے شہیدو دو امام حسین علیہ اکبر اور علیہ اصفر دو سال کے اور پھر حضرت مسلم بن عقیل کے عبداللہ اور چعفر اور عبدالرحمن پھر حضرت علی کے بیٹے عثمان عبداللہ محمد ابو بکر جعفر جعفر یہ آپ کے ساتھ اور عباس یہ چھے بیٹے شہیدوے ساتھ میں حسین ہیں فاطمہ کی اولاد باقی دوسری بیئیوں کی اولاد عباس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا وہ مشہور ہو گئے باقی پانچ بھائیوں نے اور ساتھ جان دی ہے چھے پہ ستھوہ امام علیہ السلام ہے ساتھ ساتھ اللہ شاہ پانچ بھائیوں میں پانیاں دیاں کی خیال کی حال ہوئے گائمان موسیٰ علیہ السلام پھر آپ اکیلے رہ گئے زخمی ہو گئے تھے اب کوئی آگے حملہ کرنے کی جرت نہیں کر رہا تھا اب بیٹھ گئے تھک کر تلوار ہاتھ میں تھی فوارے کی طرح جگہ جگہ سے خون نکر رہا تھا آپ نے کہا میرا بیٹا مجھے ملا دو عبداللی میرے والد کو اچانک ہارٹ اٹائپ ہوا ایک میری بہن لاہور میں تھی ایک پیست آباد میں تھی تو ان کو اچانک ہارٹ اٹائپ ہوا تو وہ بار بار کہے میری دھیاں تا میں نو ملا دے ہو میری دھیاں تا میں نو ملا دے ہو میں اس وقت کو امام حسین علیہ السلام ساتھ جوڑتا ہوں کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کو کڑپتے دیکھا کہ میری دھیاں میں نو ملا دے ہو وہ نہیں پہنچ سکی ہیں پہلے ہی فوت ہو گئے آہنے گا مجھے عبداللہ ملا دوں ان کی دو سال عمر تھی مجھے عبداللہ ملا دوں ان کا کال تھا یہ معصوم بچہ ہے جس کو کوئی کیا کہے گا تو وہ ان کو لے کر آئے تو آپ نے ان کو گوز میں بٹھایا اور ان کو پیار کیا ان کے ماتھے کا بوسا لیا سر کا بوسا لیا اور ان کو ایسے دیکھ رہے تھے دیبرسی کے ساتھ تو کوفی لشکر میں ایک نو حرملا حرملا بن موقت اس نے تاک کے تیر مارا تیر خطہ بھی تو ہو سکتا تھا تو تقدیر کو بھی اور امتحان لینا باقی تھا وہ گردن کے پاروں تھے اور ایسے خون کا خوارہ اگلا اور اپنے خون اپنے دونوں خاتوں میں لے کر ایسے آسمان کی طرف ایسے اچھا لے اچھا یا اللہ تو راضی کرنے کے راس اناندک البدلہ ضرور لمحی میرے مولان اب پھر آپ کھڑے ہو گئے آپ شمر کہو مارو اے نو یوڑا گان جاوے پیچھا آ جاوے تو شمر نے گالیاں نکالی مارتے کیوں نہیں ہوگی آپ تو کوئی صبح لکل دخمی حالت میں تیسرہ تلوار ہاتھ میں تھی جو ساتھ دے رہی تھی تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ بھئی کوئی اور مار دے میں نہ مارو لیکن جب شمر نے گالیاں نکالی تو ذرہ بن شریق تمیمی تھا خبیص زبچہ نہیں آپ خبیص آئے پہ اوڑا شریف آئے تو آپ خبیص سنا مراد لائین اس نے آپ کے کندے پہ تلوار کا بار کی جس سے آپ دول گئے اور ایسے ایسے لڑکھنانے لگے تو سنان بن ابی انس نے آگے بڑھ کر نیزہ مارا سیدھ تو آپ سیدھا پیچھے گرے تو گھوڑے سے اترا تو اس نے آپ کا سر کٹ کے اولا بن یزید کو دے دیے اور سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑ گئے اور سب کی بارات جا رہی تھی کوف بارات جا رہی تھی نیزوں پہ چڑے ہوئے سر تھے جب امام حسین علیہ السلام کا سر ابن ازیاد کے سامنے رکھا گیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی انہیں ایسے موں پہ مر یہاں ماری یہاں ابو برزا اسلام ہی ایک صحابی ہے وہ کھڑے ہو گئے رونے لگے کہا ان ہونٹوں پہ چھڑی نہ مار میں نے دیکھا ہے نبی نے ان ہونٹوں کو چھوکا تو وہ کہنے لگا تو گھڑا ہو گیا ورنہ تیرا بھی میں سر اڑا دیتا پھر یہی سر دمشق شام یزید کے سامنے پہنچائے یزید کے ہاتھ میں بھی چھڑی تھی اس نے ایسے موں پہ ماری ایسے ایسے تو حضرت زید بن ارکم کھڑے ہو گئے کہنے کہ نہ مار ابو حریرہ کہتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا آپ نے حسین علیہ السلام کو یہاں کھڑا کے اے ماما نو بین دو ایتھے پچھے نو کھڑا کر کے جھولا دی آپ نے یہاں کھڑا کے ہوا تھا وہ دونوں ہاتھوں سے جھولا دے رہے تھے حسین کو وہ کہہ رہے تھے اوپر آؤ پہاڑی پہ چڑھو پہاڑی پہاڑی پہ چڑھو وہ چھوٹے چھوٹے آئے تو اوپر آئے اوپر آئے یہاں آگئے اب نے کہا اور آگیا وہ یہاں آگئے اب نے کہا اور آگیا وہ یہاں آگئے انہوں نے کہا آپ ایسے تھے وہ گوتا کی میں جانتا آپ ایسے ہو گئے کہا اور آگیا ہو تو ان کے ہاتھ ایسے پکڑ لیے وہ چڑھتے چڑھتے یہاں آگئے ٹھیک ہے تو آپ نے ایسے ہاتھ پکڑ کے اوپر ہو کے ایسے ان کا مو چوما اور کہا یا اللہ میں اسے پیار کرتا ہوں بھی اس سے پیار فرمت تو زیدم نے ارکم نے کہا مت مارو ایمان نبی کے ہونٹوں کو یہاں لگتے دیکھا ہوا ہے میرے بھائیو اس کو رواجی نہ بناو یہ کربلا ایک پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے جان دینی پڑے دے دو پیسہ جاتا ہے جانے دو مال جاتا ہے جانے دو عزت جاتی ہے جانے دو عبرو جاتی ہے جانے دو پر اللہ رسول کا دامن نہ چھوڑو تو عزت بھی تمہاری بلندی بھی تمہاری شرافت بھی تمہاری اور کامیابی بھی تمہاری اور جنت بھی تمہاری اور جنت کے بھوریں بھی تمہاری جنت کے نغمیں بھی تمہارے اور اگر اللہ رسول کو چھوڑ دیا تو پھر ابن زہاد جب قتل ہوا مختار سقفی نے جب اسے قتل کیا اور اس کا سر لائے گیا ان کے سامنے مختار کے سامنے اللہ مختار کا بھلا کرے ان کے درجہ بلند کرے اس نے ایک ایک چن کے قتل کیے قاتلان حسین ایک ایک کوئی ہکوی کمبخت اپنی موت نہیں بریا سب دے سر لائے حسین ابن ازیاد کا سر سامنے آیا اور بھی سر تھے تو ایک دم آگیا 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 آئی پھر چھوٹا گیا سب بڑی تیزی کے ساتھ آیا اور ابن ازیاد کے ناک میں داخل ہوا اور مو سے نکل گیا پھر ناک میں داخل ہوا اور مو سے نکل گیا پھر ناک میں داخل ہوا اور مو سے نکل گیا اور ایک دم نکل گیا باہر توڑی دیر گزلی پھر آگیا جا آگیا 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 سب لوگ بھاکی ادھر ادھر ہوئے وہ سام پھر آیا اور اس قبیس کے ناک میں غصہ اور مو سے نکل گیا پھر ناک میں گھسا اور مو سے نکل گیا پھر ناک میں گھسا اور مو سے نکل گیا اگلے سب وعدہ کی کرے کی یزید نے مدینے پہ حملہ کروایا تین دن مدینے کو لوٹنے کا حکم دیا صحابہ کی بیٹیوں کی عزتیں برباج کی انہوں نے اور کتنے اللہ کے نیک ولیوں کو انہوں نے اس نے قتل کیا مسلم کے نقبہ مر رہے جب وہاں سے مکہ جانے لگا تو ذل حلیفہ پہ آکے مر گیا تو اس کو وہاں دفن کر کے یزیدی لشکر مکہ چلا گیا تو مدینے والوں نے کہا اس کم وقت بھی کبر کھٹو لاش کھٹو سولی تے لٹھو تو مدینے والے آئے اور اس کی کبر کو کھولا کہ ہم اس کی لاش نکال کے سولی پہ لٹکاتے ہیں جب مٹی ہٹائی تو پوری کبر آخر تک انگاروں سے پھری پڑی تھی اور اس میں اس کی لاش ایک سریعہ کی طرح پڑی ہوئی تھی جو میں سریعہ سرخ ہو جاتا ہے آگ میں ایسے اس کی لاش سرخ انگارہ بنی ہوئی تھی اور پورا انگاروں میں اس کی کبر ڈھکی ہوئی تھی تو مدینے والوں نے کہا اللہ نے ہمارا بدلہ لے دیا اور ابھی آخرت کی سزا باقی ہے میرے بھائیو میں میرے لئے سارا سال ہی کربلا ہوتی ہے کہ اہلِ بیت کی شان بیان کرنا میرے ایمان کا حصہ ہے میری شفاعت کا یہ سبب ہے ذریعہ ہے ان کی تعریف نہ کرنا حق تلفی ہے لادانی ہے ظلم ہے نہ انصافی ہے بھائیو اپنی زندگی حکیمتی باناؤ ان واقعات کو صرف روایتی نہ باناؤ بچلو بھائی ربیو الول ہے تھوڑییں جھنڈیاں لا چھڑیاں جلوس کا چھڑ دے اور محرم میں تھوڑا رو پٹ لیا ماتم کہلے نہیں زندگی بدلو زندگی بدلو زندگی بدلو زندگی بدلو میرے رب کی قسم امام حسین علیہ السلام یزید کے بیعت کر لیتے ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں پڑھنا تھا جان بھی سلامت مال بھی سلامت اولاد بھی سلامت اللہ بھی راضی رسول بھی راضی اور جنت بھی سرداری تو کیوں اپنا سب کچھ لٹا دیا کیوں لٹا دیا کہ یہ پیغام دیا ہے کہ ظالم کا میں ساتھی نہیں لے سکتا میں ظالم کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں لے سکتا موت اس سے پہلے ہے وَقَدْ خَيَّرُونِ مِلْقُفْرَ وَالْمَوْتُ دُونَهُمْ وَقَدْ حَمْلَةَ عَيْنَا سودھ کھا کے کہتے ہیں اللہ آپ پہ بخشش زنا کر کے کہتے ہیں اللہ آپ پہ بخشش ہیو سودے کرو چاہے شیعہ ہو چاہے سننی ہو بریلی ہو جو بندی ہو اللہ تو ایک ہے رسول تو ایک ہے کتاب تو ایک ہے راستہ بھی ایک ہے اللہ کو راضی کر لو اس کے حبیب کو راضی کر لو اس کی اولاد کی عظمت کا اعتراف کرو ہے کوئی نبی جس کی اولاد پہ درود بھیجا جائے اللہم صلی علی محمد اور نماز میں نماز نماز اچھ کہا جا رہا ہے اللہم صلی علی محمد اہل محمد ایک جنازے میں شرکت کر کے واپس آ رہے تھے لوگ تو حضرت امام حسین بھی تھے تو وہ مٹی بغیرہ اڑ رہی تھی تو ایک جگہ بیٹھے تو ان کے جوتوں پہ مٹی پڑ گئی تھی تو ابو حریرہ آئے اور اپنی پگڑی اتار کے نا ان کے پاؤں صاف کرنے لے اب وہ حریرہ تو سیانی عمر کے تھے آئے امام نے پاؤں کھینچ رہے نہیں نہیں چاہ چاہ میں تو بہت چھوٹا ہوں کہا بیٹا مجھے اپنے پاؤں صاف کرنے لے یہ میری میں اپنے لیے تیرے پاؤں صاف کرنا میں اپنے لیے تمہارے پاؤں صاف کرنا بچے کھیل رہے تھے تو حض عمر گزرے تو بچے بھاگ گیا امام حسن علیہ السلام کھڑے رہے تو حضرت ان کا کھیل خراب ہو گیا ان کا کھیل خراب ہو گیا تو انہوں نے غصی میں کہا حال انتہ اللہ عبدو آبی تو میرے نانا کا غلامی تو ہے چاڑی کھیڑ خراب کر دیتی تو حضرت عمر بیٹھ گئے اور رونے لگے کہنے کے بیٹا کہ قیامت کو یہ کہہ سکتے ہوں کہ میں تیرے نانا کا غلام کہہ دوگے قیامت کے دن میں کہ میں تیرے نانا کا غلام حال انتہ اللہ عبدو آبی کہہ دوگے قیامت کے دن کہ میں واقعی میں بھی تیرے نانا کا غلام غلامی میں آؤ لا الہ الا اللہ محمد عدد صور اللہ پڑا ہے یہ ایک اہد و پیمان ہے یا اللہ تیرے نام پہ زندگی گزاریں گے تیرے نام اوہ ہی وجگہ پتہ ہی نہیں لگا تو میرے عزیزو ایک تو آج توبہ کرو آج توبہ کرو یہ محرم کا پاک مہینہ ہے آج بہت بڑا مجمع ہے دلمبے کے لحاظ سے اور ما شاء اللہ میں دیکھ رہا ہوں اکثر نوجوان ہیں یہاں سے توبہ کر کے اٹھو یہاں سے توبہ کر کے اٹھو یہاں سے توبہ کر کے اٹھو تو نیت کرتے ہو سارے میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ مبارک ہو اگر دل سے کہا ہے تو اللہ نے معاف کر دیا اللہ نے معاف کر دیا اور اللہ حمد تبلیغ میں وقت لگاؤ اس سے توبہ پکی ہوگی ایمان مضبوط ہوگا جنلگی کو راستہ ملے گا سارے بائی نیت کر دینا انشاءاللہ اگر کسی سے لڑے ہو تو معاف کر دو معاف کرنے والے کو اللہ پسند کرنے رہے ٹھیک ہے اب صفحیں بناو سنتیں پڑھو سنتیں پڑھو سنتیں پڑھو